ویسے مان لیجئے کہ چور اس ہیرے کو اڑا لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر اس بیش قیمتی ہیرے کے اتحاس کو پڑھیں تو اس کے ماننے والوں کے مطابق وہ چور تب خود ہی برباد ہو جائے گا دراصل بارہ عرب کے اس ہیرے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک کی ہے اس چمک کی شے کو آپ نے نہ جانے کتنی بار دیکھا ہوگا اور یقیناً ہر بار اس کی چمک آپ کی آنکھوں کے راستے دل میں داخل ہو گئی ہوگی ہو نہ ہو آپ کی آنکھیں اس کی چمک کو دوبارہ نہارنے کا خواب بھی سنجوئے ہوں گی مگر اب تک آپ نے جو کچھ دیکھا وہ کچھ بھی نہیں اپنا دل تھام کر بیٹھئے کیونکہ اب جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ ان تصویروں کے علاوہ آپ کبھی نہ دیکھ پائیں جی ہاں کیونکہ ایک تو یہ چیز قیمتی اتنی ہے کہ اسے نکالنے پر اس کے چھوڑی ہونے کا خطرہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ منحوس بھی اتنی ہے کہ جسے پسند نہ جائے اس کی سانکھ پشتیں تباہ ہو جائیں اس اجوبے کو نظر بھرکٹ دیکھنے کی حسرت لیے اب تک نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مگر آج قدرت کے اس نایاب تحفے کو دیکھنے کی لوگوں کی خواہش پہلی بار پوری ہو رہی ہے سات پردوں میں بند یہ شہ ہے دنیا کا سب سے مہنگا ہیرہ نام ہے ہوب ڈائیمنڈ سیکھرو سالوں سے شہشاہوں اور بادشاہوں کی سب سے بڑی چاہت ایک ایسا ہیرہ جس کے لیے اب تک نہ جانے کتنی جانے چلی گئے اور نہ جانے کتنے گھر تباہ ہو گئے یہ سلسلہ اب سے ڈیر سو سال پہلے شروع ہوا تھا اور آج تک مدستو چاری ہے 45.52 کیارٹ کا یہ ہیرہ دنیا میں اپنی طرح کا سب سے بڑا ہیرہ ہے قیمت ہے 12 ارب 50 کروڑ جی ہاں پورے 12 ارب 50 کروڑ ہوب ڈائیمنڈ فلحال امریکہ میں نی یوک کے ایک میوزیم کے قبضے میں ہے اور چونکہ اب یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے لہٰذا اسے پہلی بار اپنے اصلی روپ میں لوگوں کے دیدار کے لیے رکھا گیا ہے لیکن اصلی چھول یہی ہے کیونکہ یہ وہ ہیرہ ہے جسے پانا تو دور جی بھر کر دیکھنے کی ہسٹت پالنا بھی آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے کیونکہ یہ منحوس ہیرہ تباہی اور بربادی کے دوسرے نام کے طور پر جانا جاتا ہے اس نے بادشاہوں کی بادشاہت چھینری اور اب تک نجانے کتنوں کو محلوں سے اٹھا کر سڑک پر لا کھڑا کیا ایسے بدقسمت لوگوں کی بھی لمبی چھوڑی پہرست ہے جن کے لیے یہ ہیرہ موت کا باعث بنا اس کی چمک جتنی چمکیلی ہے اثر اتنا ہی خطرنا یہ ہیرہ دیکھنے میں جتنا سکون دیتا ہے ہاتھ آنے پر اتنا ہی منحوس ثابت ہوتا ہے آخر کیوں ہے یہ دنیا کا سب سے نایاب لیکن منحوس ہیرہ اس ہیرے کی چمک کیوں ہر بار کسی کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے کیوں اس کے پاس جانے والا اس دنیا سے ہی دور چلا جاتا ہے آج ہم دیں گے ان تمام سوالوں کے جواب